موسیقی فرمایا کہ کیا تم بدلے میں لینا چاہتے ہو وہ چیز کہ جو گھٹیا ہے اس سے کہ جو بہتر تمہیں ملی ہوئی تھی بہتر کو چھوڑ کر اور کم تر اور گھٹیا جو ہے اس کا مطالبہ کرتے ہیں اب اترو اور عباد ہو جاؤ کسی شہر میں اور اس میں پھر تمہیں ملے گا جو کچھ تم چاہتے ہو جو تم نے سوال کیا مطالبہ کیا اب یہاں اندازہ ہو رہا ہے کہ اسی شہر میں داخل ہوتے وقت جو انہیں کہا گیا تھا اس کے بھی برعکس کیا ہوں یہ جو نافرمانیاں وہ کرتے رہے اس کے نتیجے میں کیا ہوا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ان پر ڈال دی گئی مسلط کر دی گئی زلت اور مسکنت وَبَاؤُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهُ اور وہ لوٹے اور واپس آئے اللہ کا غضب لے گا یعنی ایک طرف اللہ کے اتنی نعمات ہیں اللہ نے انہیں فضیلت عطا کی ہے لیکن اپنے طرز عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر دنیا میں عذاب آیا زلت اور مسکنت کا اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کہ کیوں ہوا یہ ذَلِكَ بِيَنَّهُنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ یہ اس لیے ہوا کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا یعنی اللہ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور رات ان کو ملی اس پر تو انہیں فخر تھا کہ ہمیں اللہ کی کتاب ملی ہے جیسے ہمیں فخر ہے ہمارے پاس قرآن ہے اللہ کی آخری کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا کامل ہدایت قیامت تک کے لیے مکمل ہدایت لیکن عمل نہیں کرنا عمل سے اس کا انکار یہی طرز عمر ان کا تھا ذَلِكَ بِيَنَّهُنْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِي آیَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور ان کی شرارت اتنی بڑی کہ وہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں ذَلِكَ بِمَا عَسَوْا اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے آج ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو انہوں نے عصر کیا تھا سوائے اس کے کہ ہمارے ہاں نبوت اور رسالت نہیں ہے لیکن جو بھی اہل حق کھڑے ہوتے رہے ہیں اس امت کے اندر ان کا ایک ہی مقام تھا انہیں یہاں سے جو ہے گردن زدری قرار دیا جاتا رہا ہے یہ صورتحال نافرمانی شریعت پر عمل نہ کرنا کتاب الہی جو ہے اس کو ماننا لیکن عملا اس کی جو ہے تکزیب یہ روش ہے جس کی وجہ سے ایک مسلمان امت اللہ کے غزب کا نشانہ بنتی ہے دنیا میں اور زلت اور مسکرت کا عذاب اس پر تھوپ دیا جاتا ہے ملکل یہی کیفیت آج ہماری ہے زلت اور مسکرت مسکرت کیا چیز ہے مسکرت ہے محتاجی بیبسی جیسے آج ہم محتاج اور بیبس ہیں امریکہ جو چاہتا ہے وہ کر رہا ہے کروا رہا ہے اور ہم چودہ کروڑ ہیں کے سولہ کروڑ ہیں اور بیس کروڑ ہیں ہیلپ لیس ٹوٹلی ہیلپ لیس ٹوٹلی ہیلپ لیس ٹوٹلی وہاں ہو رہے ہیں ان کے ایک وائس رائے ان کے ایک ایجنٹ یہاں بیٹھا ہوا ہے جو ات کے ایجنڈے کو انپلیمنٹ کر رہا ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے یہ ہے مسکرت ہلپ لیسنس محتاجی بیبسی لاچاری یہ عذاب ہے اللہ کی طرف سے شریعت کے ساتھ اللہ کے دین سے بے وفائی کرنے تو اللہ کی سنت نہیں بدلہ کرتے جب انہوں نے یہ حرکت کی تھی تو اس کے باوجود کہ وہ انہیں اللہ نے فضیلت عطا کی تھی تمام جہان والوں پر اس فضیلت کے باوجود ان پر اللہ کا یہ عذاب آیا اور آج ہم سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خیر امت کا لقب دیا ہے لیکن یہ ہے کہ اسی اللہ کی سنت کی ضد میں زلط اور بسکرت کا عذاب آج ہم پر مسلط ہے اور سچے مومن ہو ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں تو اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ دنیا میں غالب اور سربلند تم ہی ہوگے اگر واقعی صاحب ایمان ہوئے جو میار اللہ نے ایمان کا موجین کیا اگر اس پر پورا ہوتے ہیں اور افیل کا تضاد اس کی بجائے اگر واقعی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کرو تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کی مدد اور رحمت اور کس کے لیے یہ وفاداروں کے لیے لیکن یہ وفادار اور یہ اللہ کے نمائندے اس زمین کے اوپر جب اللہ سے بے وفائی کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں انہیں سزا دنیا ملے یہ اصول ہے اور قرآن مجید میں یہ مضبون دو جگہ آیا ہے یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھیں گے بشک وہ لوگ کے جو ایمان دائے جنہوں اور وہ لوگ کے جو یہودی ہوئے والنصارہ اور جو نصرانی ہوئے والصابعین اور وہ کے جو ثابی تھے یہ ثابی بھی کوئی ایک فرقہ تھا کہ جو اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے تھے اور تمام مذاہب کے اندر جو اچھی اچھی باتیں تھیں وہ اس پر عمل کرتے تھے ان سب کے بارے میں فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر جو کوئی بھی ایمان دائے اللہ پر اور یوم الاخر پر وعمل صالحا اور اس نے اچھے کام کیے نیک عمل کیا فَلَهُمْ عَجْرُهُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کا عجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین اور رنجیدہ ہوں گے یہ آیت جو ہے اس کا اثر مضمون یہ ہے کہ یہودیوں کو یہ گھبند تھا کہ ان کی جو نسل ہے بنی اسرائیل جنت بس انہی کے لیے یہ خاص اللہ کے محبوب اور پسندیدہ لوگ اور یہ مغالطہ انہیں اس لیے پیدا ہوا کہ چودہ سو سال مسلسل نبی اور رسول صرف انہی میں آئے انہوں نے کہا ہم تو خاص ہیں اور جس جنت کا ذکر ہے وہ بھی اصل میں ہمارے لیے باقی کسی کے لیے نہیں اس کی تردید کی ہے کہ کسی ایک نسل میں ہونا جو ہے اس پر موقوف نہیں ہے اصل معاملہ یہ ہے ہر دور میں جس نے بھی حق کا ساتھ دیا اپنے اپنے نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیا وہ چاہے کسی نسل سے ہو کسی قوم سے ہو وہ سب کے سب ان کا عجر محفوظ ہے اور انہیں اللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا جنہوں نے ایمان اور ایمان کی عمل اعتقادوں کو پورا دیا اور یاد کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا تھا اب خطاب پھر بنی اسرائیل سے اور ہم نے کوہ تور کو تم پر بلند کر دیا جو پہاڑ ہے تور اہد لیتے ہوئے وہ ان کے سروں پر بولک کر دیا گیا اور اہد کیا تھا پکڑو اس کو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا پوری قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ اور یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے لَعَنْ لَكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم بچ سکو اللہ کے غزب سے اب یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ اہد کب لیا گیا جب انہیں تورات ملی ہے اور گویا شریعت عطا ہو گئی احکام عشرہ تورات کے اب یہ جو اللہ کا اضافی احسان ہوا ہے کہ اس نے تمہیں شریعت عطا کی ہے اب اس پر اہد لیا گیا کہ اب اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور اس کی تعلیمات کو یاد رکھنا ہے ہم تو شاید بڑے مطمئن ہیں کہ ہم سے تو اللہ نے کوئی اہدی نہیں لیا ہمیں ویسے قرآن دے دیا پڑھ لیا کرو کبھی کبھی لیکن اصل میں یہ مردوں کے لیے ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو اس سے کھول کے ایک پارہ پڑھ لیا ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں جس امت یا قوم کو اللہ تعالیٰ شریعت عطا کرتا ہے ان ریٹن معاہدہ اس کے ساتھ اللہ کا ہوتا ہے کہ اب تم نے اس پر عمل کرنا ہے اس کے مطابق زندگی گزار بھی ہے اس کو نافذ کرنا ہے چنانچہ سورت معاہدہ پہ جب ہم پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا ہے مسلمانو اللہ نے تمہیں بھی اس عہد میں باندھا ہوا ہے ہم نے تمہیں شریعت عطا کر دی ہے نا اب اس عہد کو بھولنا جانا جو عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہی عہد ہم سے بھی لیا گیا لیکن ان ریٹن ہے ان کے ساتھ بقائدہ احتمام ہوا تھا اور تقوہ تور ان پر بھالک کر دیا گیا اب اس تورات کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامو اس کے مطابق عمل کرو اس کے مطابق زندگی گزارو اس کو نافذ کرو اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو لعن لکم تتقون تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے سمت و اللیتن من بعد ذالک پھر تم نے روگردانی کی اس عہد سے اس کے بعد فلولہ فضل اللہ علیکم ورحمتہ تو اگر اللہ کا فضل ہی تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی لکنتم من الخاسرین تو تم تباہ و برباد ہو کر رہتے اسی وقت اللہ تعالیٰ تمہیں تباہ و برباد کر دیتا اس نے تمہیں محلت دی ہے توبہ کی محلت دی ہے اسلاح عمل کی محلت دی ہے اور اب بھی تمہیں محلت دے رہا ہے اب ہمارے اس نبی پر ایمان لیاؤ تو اللہ کی رحمت پھر تمہارے شامل حالوں سے یہ ہے خطاب قرآن کا یہودیوں کے ساتھ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ عَتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْدِ اور تم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کے معاملے کو جنہوں نے سبت کے احکام میں تجاوز کیا تھا سبت کے احکامات جیسے ہمارے ہاں جمعہ ہے ان کے ہاں سبت ہفتے کا دن پورے کا پورا دن اللہ کی عبادت کے لیے خالص تھا کاروبار دنیا بھی حرام تھا اس پورے دن لیکن انہوں نے اس حکم کو توڑا اور اس انداز سے توڑا کہ ظاہراً وہ حکم جو ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کی روح کا جنازہ نکال دیا اللہ کے ساتھ بھی انہوں نے چال چلنی چاہیے اور یہ کام ہم بھی آج کل کر رہے ہیں جب مقام آئے گا تو میں تفسیل سے احس کروں گا سورہ عراف میں اس کا ذکر یہ چیز اللہ کے لیے کیوں کہنا چاہیے کہ اس کے غضب کو بھڑتانے کا موجود ہے کہ اللہ کے ساتھ کھیل تماشی کی جائے جنانچہ کیا ہوا وَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ہم نے انہیں حکم دیا کہ بن جاؤ بندر زلیل مسد کا عذاب آیا ان کے ہلیے بگاڑ کر ان کے چہرے جو ہیں بندروں کے بنا دیئے گئے اور چند دن وہ زندہ رہے اسی حال میں اور سب نے دیکھا اللہ کی صدا کا مشاہدہ کیا ایک انتہائی ورتناک واقعہ تھا پھر سب کے سب ہلاک کر دیا فَجَعَلْنَا هَا نَكَالَ اللِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا ہم نے انہیں عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے بھی جو اس وقت سامنے موجود تھے وَمَا خَلْفَهَا اور جو پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے بھی وَمَا عِزَتًا لِّلْمُتَّقِيمِ اور نصیحت بنا دیا متقین کے لیے اللہ سے درنے والوں کے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے زباہ کرو اب یہ بھی ان کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے اور ہمارے لیے اس میں سبق آموزی اور عبرت آموزی کا بہت کچھ سامان ہے موسیقی